شیخ حسینہ واجد کے طویل المدتی اقتدار کے طلبہ تحریک کے نتیجے میں خاتمے کے بعد طلبہ رہنماؤں کی تجویز پر نوویل انام یافتہ محمد یونس کو بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے چن لیا گیا ہے غریبوں کے بینکار کے نام سے شہرت پانے والے شیخ حسینہ واجد کے بڑے ناکت محمد یونس ملک میں نئے انتخابات کے انعقاد تک عبوری حکومت کی سربراہی کریں گے محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ منگل کو ایوان سادر میں سادر فوجی قیادت اور احتجاج کرنے والے فورم سٹوڈنٹ اگنس ڈسکرمینیشن کے رہنماؤں کے اجلاس میں کیا گیا تھا قبل ازی محمد یونس نے کہا تھا کہ وہ ملک کی نئی عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے تیار ہیں محمد یونس نے حسینہ واجد کے وزارت عثمہ سے اسطیفے اور ملک سے چلے جانے کے ایک دن بعد منگل کو عبوری حکومت سنبھالنے پر ازمن دی ظاہر کی تھی بنگلہ دیش کے آرمی چیف فکار الزمان نے اعلان کیا ہے کہ عبوری حکومت کی تقریب حلف برداری جمعیرات کی شام آٹھ بجے مناقید ہوگی ڈھاکہ ٹیبین کے مطابق آرمی چیف نے بودھ کی سہ پہر فوجی ہیڈگرانٹرز میں پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی بتایا کہ نئی عبوری کابینہ پندرہ اٹکان پر مشتمل ہوگی بنگلہ دیش میں مایکرو فائنانسنگ کے بانی چنانسی سالہ ڈاکٹر محمد یونس کو لاکھوں افراد کو غربت سے نکالنے کی بنیاد پر سرہا جاتا ہے اور بنگلہ دیش کے عوام میں ان کا خاص احترام پائے جاتا ہے محمد یونس اٹھائیس جون انیس سو چالیس کو بنگلہ دیش کے زلہ چٹا گاؤنگ میں پیدا ہوئی تھے بیشہ کے اعتبار سے بینکر اور باہر امور اقتصادیات محمد یونس کو غربت میں پھسے عوام کی مدد کرنے کی وجہ سے سن دو ازار چھے میں امن کا نوبیل انعام دیا گیا تھا محمد یونس نے اپنی پی ایس ڈی امریکہ کی وینڈر بلٹ یونیورسٹی سے کی اور بنگلہ دیش واپس لوٹنے سے قبل وہاں مختصر دورانیہ کے لیے تدریس بھی کی محمد یونس نے بینکنگ سسٹم میں ایسے چھوٹے کرزوں کا نظام متعارف کروایا تھا جن کی ورہ سے غریب عوام خصوصا خواتین کو غربت سے نکالنے میں مدد ملی محمد یونس نے انیس سو تریاسی میں گرامین بینک قائم کیا جو ایسے کاروواریوں کو چھوٹے کرزیں فرام کرتا تھا جو عام طور پر کرزیں حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوتے تھے اس بینک کی سب سے بڑی کامیابی کرزہ سکیم کے ذریعے ایک بڑی تعداد میں عوام کو غربت سے واہر نکالنا تھا سن 2007 میں جب بنگلہ دیش ایک فوجی حمایت یافتہ حکومت کے زیر اقدار تھا تو محمد یونس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے اس کے بعد حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوہ نہ رہے اور پھر سن 2008 میں ان کی شیخ حسینہ باجد کے ساتھ چپکلش کا آغاز ہو گیا اسی برس حکومت کی جانب سے محمد یونس کی خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا ان تحقیقات کے دوران شیخ حسینہ کی جانب سے محمد یونس پر الزام آئیت کیا گیا کہ خواتین سے کرزوں کی وصولی کے دوران گرامین بینک کی جانب سے ان پر تشدد کیا جاتا ہے تہاں محمد یونس ان الزامات کو مصرد کرتے رہے شیخ حسینہ کی حکومت کی جانب سے سن 2011 میں بینک کے اندرونی معاملات کی چھانبین کی گئی اور محمد یونس کو حکومت کے ریٹائرمنٹ کے متعلق تیہ کرتا زوابط کی مباینہ خلاف برسی کرنے پر منیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے سے برطرف کیا گیا سن 2013 میں محمد یونس پر حکومت کی اجازت کے بغیر نوبیل انام اور کتاب کی رائلٹی کی رقم وصول کرنے کے الزام پر مقدمہ بھی چلایا گیا محمد یونس کے خلاف حکومتی کارروائیوں کا سلسلہ یہی پر نہیں رکا بلکہ اس کے بعد بھی وہ مختلف مقدمات کا سامنا کرتے رہی ہیں گرامین بینک سے متصل گرامین ٹیلیکام بنگلہ دیش کی سب سے بڑی موبائل فون کمپنی اور گرامین فون کے متعلق مقدمات بنائے گئے سن 2023 میں گرامین ٹیلیکام کے کچھ ورکرز کی جانب سے محمد یونس پر الزام آئیت کیا گیا کہ انہیں ان کی نوکری کی مراعات نہیں دی گئیں تاہم محمد یونس کی جانب سے ان تمام تر الزامات کو مصرد کیا گیا روہ برس کے آغاز میں بنگلہ دیش میں ایک خصوصی بنچ کی عدالت نے محمد یونس اور دیگر تیرہ افراد پر بیس لاکھ ڈالر کے غون کے مقدمے میں فرد جرم آئیت کی تاہم محمد یونس نے اعتراف جرم نہیں کیا اور وہ فی الحال زمانت پر باہر تھے محمد یونس کے حامیوں کو کہنا ہے کہ محمد یونس کے حسینہ باجد کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہونے کے باعث انہیں کاربائی کا نشانہ بنایا جاتا رہا بنگلہ دیش کی مقامی لیبر کورٹ نے عبوری حکمت سنبھالنے سے ایک روز قبل نوبل انام جافتہ بینکر محمد یونس کی چھے ماہ قید کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے ان کو بری کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا